بھول جانے کے ڈر سے قرآن ہی یاد نہ کرنا آفتاب عالم انساری انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ مجھے قرآن یاد کرنے کا بہت شوق ہے اور آسانی سے ایک صفحہ بھی ایک گھنٹے میں یاد ہو جاتا ہے لیکن پھر بھولنے کا بھی خوف رہتا ہے اس لئے یاد نہیں کرتا ہوں اس بارے میں کچھ نصیت فرما دیں بہت اچھا سوال ہے بھائی آج کل بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ بھولنے کے خطرے سے یاد ہی نہیں کرتے تو یہ بالکل سوچ غلط ہے حدیث میں جو وعید آئی ہے کہ جو قرآن یاد کر کے بھول جائے اس پر بڑی شدید وعید ہے علماء کے راجح قول کے مطابق یہ وعید اس شخص کے لئے ہے جو دیکھ کے بھی پڑنا نہ جانتا ہو یعنی اس نے دیکھ کے پڑنا سیکھ لیا اور پھر بعد میں دیکھ کے پڑنا بھی بھول گیا آپ کہہ سکتے ہیں ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ یعنی اتنا کوئی بھول جائے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑ سکے بھائی جب ایک دفعہ انسان تحریر سیکھتا ہے وہ تو ہمیشہ کے لئے سیکھ جاتا ہے تحریر پڑنا تو دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ امکان تھا اس زمانے میں خط بہت مشکل سے لکھے جاتے تھے اتنی کتابیں نہیں تھیں آج تو پیکٹس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جو دیکھ کے پڑنا سیکھتا ہے وہ پھر سیکھی جاتا ہے وہ اسے بار بار تحریریں پڑھنے کو ملتی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا آج ایک تحریر کسی نے دیکھی ہو سکتا ہے کئی مہینے تک دیکھی نہ ہو تو وہاں امکان تھا کہ کسی نے قرآن دیکھ کے پڑنا سیکھا ہو یا حفظ کیا ہو زبانی اور وہ پھر اتنا بھول جائے کہ دیکھی بھی تحریر بھی نہ پڑ سکے ممکن تھا تو علماء کے راجع قول کے مطابق اس سے وہی لوگ مراد ہیں جو دیکھ کے بھی نہ پڑ سکیں اس لیے بلکل قرآن کو چھوڑ دینا دیکھیں جب قرآن آپ یاد کرتے ہیں پھر اگر بھول بھی جائیں تو بھی آپ کو دو فائدیتیں ہوتے ہیں قرآن سے مناسبت اور ایک پڑنا آسان یاد کی ہوئی صورت اگر آپ بھول بھی جائیں گے تو دیکھ کے پڑیں گے تو بڑی رفتار سے پڑ سکتے ہیں آپ آسانی ہوگی آپ کو آیتیں یاد آنا شروع ہو جائیں گی اسی وجہ سے حافظ لوگ جن کو کچھا بھی حفظ ہوتا ہے پورا حفظ نہ بھی ہو وہ بھی دیکھیں یعنی قرآن دیکھ کے بہت اچھا پڑ لیتے ہیں تو آپ پڑیں کوشش کریں یاد رکھیں اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں لیکن اس خوف سے کہ بھول گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ بھول گئے تو دیکھ کے پڑ لیا کریں اور پھر یاد دوبارہ کوشش کر لیے گا یاد کرنے کی تو اس وجہ سے قرآن یاد کرنا ہی چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے